جی رانہ صاحب آپ ان دوستوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جنہوں نے آپ کو پرسنلی انوائٹ کر کے یا فیس بک پر یا پرسنلی آپ کو فون کر کے آپ کو آپ کے اس خوشی کے موقع پر مبارک بات دے دیئیں ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے دیکھیں میرے لیے جیسے کسی انسان کی بہت سی کامیابی ہوتی ہیں لیکن ان کامیابیوں میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے دل کے قریب ہوتی ہیں تو انہی میں سے مسلم لیگ سے وبستگی میری ایک نخیزی کا پیار ہے مجھے یاد ہے کہ سولہ ستارہ سال کا تھا جب میں نے فرس ٹائم پاکستان مسلم سٹوڈن فیڈریشن جوائن کی تو آج میں نے زندگی کی کم سے کم دو دہائیوں سے زیادہ اس جماعت کو دی دی ہیں بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی مفاد کے بغیر کسی اختیار کے لالچ میں اس جماعت کے ساتھ امانداری کے ساتھ اپنا حصہ نبایا ہے چاہے وہ پرویز مشرف کی عمریت میں ہو چاہے اس کی عمریت کے بعد مجھے مشیر بننے کا افر دی گئی کافلی کی طرف سے چاہے اس کے بعد اپوزیشن میں ہم نے سڑکوں پہ تحریک نجات میں پرویز مشرف کے خلاف سڑکوں پہ رہے ہیں پھر چاہے برطانیہ میں آکے میاں شباہ شریف اور ہمارے پریزیڈن زبیر گل کی طرف کے ساتھ کام کیا پھر مجھے میاں شباہ شریف کے ساتھ دو دار چار پانچ میں پاکستان جانے کا بھی موقع ملا پھر میاں محمد نواز شریف صاحب کے جانے اس کے ساتھ بھی موقع ملا تو اس میں ہمیشہ میں ایک بات مجھے ہمیشہ میرے میں رہی ہے یہ خوشی کا جو یہ خوشی مجھے آج بھی اسی طرح لگتی ہے جب پہلی دفعہ بچہ اپنے باپ سے زد کر کے اپنی مرضی کا کھلونا لیتا ہے تو مسلم لیگ سے وبستگی میرے اسی بچے کی طرح ہے کہ مجھے مسلم لیگ کی طرح سے آنے والا ہر پیغام اور ہر مسرد خوشی دیتی ہے آپ یہ بتائیں کہ جن دوستوں نے آپ کو مبارک بات دیا اور ان کے لیے آپ کے دل میں کیا فیلی ہے دیکھیں جنہوں نے مبارک بات دی ہے جنہوں نے بہت سے دوست ہیں جنہوں نے فیس بک پہ مبارک بات دی ہے بعض لوگوں نے پھول بھیجئے ہیں کارڈ بھیجئے ہیں ایس ایم ایس کی ہیں کچھ دوست ہیں کمالیہ سے انہوں نے بینرز لگوائے ہیں گجرہ والا میں بینر لگوائے ہیں کاموکی میں دوست ہیں میرے انہوں نے بینر لگوائے ہیں تو انہوں نے اظہار کیا اپنی خوشی کا اسی طرح دینہ میں لگے ہیں رحیم بیار خان میں میرے دوست ہیں خان فون خال صاحب انہوں نے بینر لگوائے ہیں لہور میں پلے کارڈ بڑے میرے دوست ہیں انہوں نے لگوا کے دیا تو یہ میرے لیے شاید اگر وہ مجھے کار گفٹ کرتے ہیں یا گھر گفٹ کرتے ہیں اس سے زیادہ خوشی ہے اہدہ سیاست دان کہ یار چلو ہمارے دوست ہیں انہیں ہماری خوشی میں انہیں اپنی خوشی محسوس ہوتی ہے تو دوسرا میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس موقع کو جو ہے وہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے اور اپنے طرف سے خوشی کا اظہار کیا اصل میں یہ انہی کی کام میں ابھی ہیں اچھا آپ سینئر نائب صدر بننے کے بعد سینئر نائب صدر برطانیہ بننے کے بعد آپ کے اوپر ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں تو آپ کیا اگلا مشن کیا ہوگا کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیا صدر بننے کی چانسز ہیں دیکھیں میں آشمی صاحب مجھے میں نے آپ کو بتایا کہ بائیس سال ہوگئے مسلم لیگ سے میں بائیس سال سے بغیر کسی عدے کی لالے سے لگا ہوا ہوں تو میرے لیے یہ سینئر نائب صدر بننا خوشی کا اظہار تو خوشی کیا موقع تو ضرور ہے لیکن اس میں میری کوئی لالچ نہیں چھپی آمن زبیر گل صاحب کی صدارت میں اکٹھے ہیں اور مجھ سے پارٹی کے بہت سینئر روزہ دار موجود ہیں لیکن پارٹی کی کوئی بھی ذمہ داری اگر مجھے دی جائے گی تو میں اس کو ضرور نبھاؤں گا لیکن میں صدارت کا نہ ہی امیدوار ہوں اور نہ ہی میری خوش ہے اور نہ ہی میں اس کے لئے کوئی پلاننگ کر رہا ہوں آپ میں جو قبلیت ہے اس کو آپ کی پارٹی کے ارکان کارکنان اور وہ بہتر سمجھتے ہیں یا ہم آپ کے قریبی لوگ بہتر سمجھتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ بہت کابل شخص ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی میاں محمد نواز شریف یا شباز شریف کوئی ایسا کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ آپ کو کچھ اور سیز پاکستانیوں کے حوالے سے کچھ ذمہ داریاں دے سکیں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں سیاست میں ایک سیاست وہ ہوتی ہے جو کرسی کی سیاست ہوتی ہے جس کے لئے انسان پارٹیز بدلتا ہے جس کے لئے انسان سیاسی پلاننگ کرتا ہے دوستوں کے ساتھ کٹھے ہو کر بسات پھلاتا ہے اقتدار تک جانے لئے مجھے اللہ کا شکر ہے کہ میرے والدین کی تربیت اور دوستوں کا پیار مجھے اس سرات سے بھی کبھی جانے کی کوشش ہی نہیں کی ورنہ اس بات کا ارشد لودی صاحب سائی وال سے ہیں پرویز الائی صاحب اور وہ اللہ جنہیں رسیب کرے میرے مقامی ایم پی سردار سعید صاحب اللہ ان کو جنت میں وہ گواہ ہیں اس چیز کے کہ 2002 اور 2001 میں جب کاف لیک بن رہی تھی اس وقت مجھے مسلم سٹوڈن فرڈریشن پاکستان کا صدر بننے کی اور ساتھ ہی وزیر اعلیٰ پنجاب کی مشیر بننے کی آفر تھی اور اس وقت تک میرا کوئی اتنی خاص نون لیک سے وبستگی بھی نہیں تھی نہ میں کسی بڑی پوسٹ پہ تھا اگر مجھے اقتدار یا کرسی کی سیاست کرنے ہوتی تو میرے لئے وہ ایک گولڈن اپرچونٹی تھی کہ میں پرویز مشرف کی کاف لیک کو جوائن کرتا تو آج میں پھر معافی مفیمان کے نون لیک میں آئے تھا لیکن میرا وہ کبھی سیاست تھی نہیں میں آج اگر جس جگہ پہ کھڑا ہوں وہ ایک شیر ہے ملک صاحب وہ شیر میں سناتا ہوں وہ کہتے ہیں میں یوں ہی نہیں دستو گرے بعد زمانے سے میں جس جگہ کھڑا ہوں کسی وجہ سے ہوں تو میرے اپنے حصول ہیں میں پارٹی میں سیاست کو عبادت سمجھ کے کیے آپ خود جانتے ہیں کہ آج تیسرا دن ہو گیا ہے تیسرا دن ہو گیا آپ اس کے وٹنس بھی آپ اس میں گوائی بھی دیں گے کہ کوئی پاکستان میں کوئی بندہ پریشانی میں مبتلا ہے اور جس کی وجہ سے نہ میں اپنے دفتر گیا ہوں اور نہ میں پروپر سو سکا ہوں تو آج میں سرخ رو ہوں کہ اس بندے کی کم سے نہ کسی نہ کسی طرح ہیلپ کر کے اس کے لئے سانی پیدا کر کے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو جب میں اس طرح کی چیزیں کر کے نکلتا ہوں تو پھر مجھے میں اللہ کے حضور سجدہ ضرور ہوتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اس قابل بنایا ہے کہ لوگوں کو میں کم سے کم خوشیوں میں مجھے وہ یاد رکھیں نہ رکھیں لیکن پریشانیوں میں انہیں پتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا تو وہ مجھے ضرور یاد رکھتے ہیں تو میرے لئے میری کامیابی یہی ہے کہ اللہ نے مجھے لوگوں کی پریشانیوں اور دکھ میں کھڑا ہونے گا باقی ملک الطاف ملک شفیق چودری سجاد صاحب رضا صاحب اور میں آپ سے یہ خواہش کرتے ہیں کہ آپ فیڈرل کمیشن برائی عورسیز پاکستانی جناب صدر مسلمی نون برطانیہ زبیرگل اور عورسی پاکستانی فونڈیشن کے چیئرمن جناب ملک حمجد صاحب آپ ان سے رابطہ کریں اور ان سے کوئی ذمہ داری لیں عورسیز پاکستانیوں کے کی مدد کرنے کے لیے ان کے مسائل کو حال کرنے کے لیے اور بالخصوص برسل کے جو کمیونٹی ہے ان کے لیے میں آپ سے ہم سب آپ سے بزارش کرتے ہیں ان سے رابطہ کریں اور کوئی ذمہ داری لیں جس سے آپ عورسیز پاکستانیوں کی خدمت کر سکیں حشو صاحب اس میں آپ کو تھوڑا سا یہ کلیر میں کر دوں کہ اگر آج ملک عمجد صاحب اوپی ایف کے چیئرمن ہیں یا زبیر گل صاحب کمیشنر ہیں فیڈرل یا افضال بھٹی صاحب پنجاب کے فیڈرل کمیشنر ہیں یا میاں محمد شباز شریف صاحب نے عورسیز کے لیے جو بھی کمیونٹی بنائی ہوئے ہیں اس میں آپ کو اس بات کا مطمئن ہونا چاہیے اور آپ اس بات کے وٹنس بھی ہیں کہ وہ آپ کا بھائی ہی وہاں پہ بیٹھا ہے میرے میں یا ملک عمجد میں کوئی فرق نہیں ہے یا میرے میں کسی بھی سیاسی جو یہاں پہ عورسیز پاکستانیز ہیں ان کا اور عمجد ملک میں کوئی بھی فرق نہیں ہے عمجد ملک ہو گیا یا پروے یا ہمارے زبیر گل صاحب ہو گئے یہ آپ لوگوں کی پیشان ہیں ان کی سیاسی وابستگیوں کو بھول جائیں جیسے کہ یہ کھڑے ہیں اس جیسے کہ انڈی کے لیے پورے ساؤتھ ویلز کی کمیونٹی کے لیے تمام سننے والوں کے لیے چاہے وہ دنیا کی کسی بھی اسے میں بیٹھے ہوں ان کے لیے ان کی پریشانی اگر ہوگی پاکستان میں کسی بھی قسم کی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو وہ بغیر عدے کے بھی کھڑے ہیں عدہ مل جائے گا پھر بھی کھڑے ہیں لیکن اگر زبیر صاحب وہاں پہ بیٹھے ہیں یا ملک عمدے صاحب بیٹھے ہیں تو وہ میں ہی بیٹھوں میرے میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے جی رانا صاحب آخر میں ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کو ہم نے سرپرائز پارٹی رکھی آپ نے وقت مکالہ میں وقت دیا ہم آپ کے شکر بزاریں شکریہ جی مہربانی عشن صاحب اگر آپ نے یہ سرپرائز پارٹی رکھنی تھی تو آپ تھوڑا سا شارع کر دیتے میں کوئی سوٹڈ بوٹڈ ہو جاتا تاکہ یہ ویڈیو یادگار رہتی اور میں اس میں خوبصورت لگتا آپ میں سے بھی خوبصورت ہے بہت شکریہ مہربانی